بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز و تصویر کے دنیا میں دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹی سٹی کا سلام دوستو جانوروں اور پرندوں کی وفداری کوئی نئی بات نہیں یہ دنیا اس طرح کے عجوبوں سے بھری پڑی ہے دنیا بھر میں دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار زندگی اور موت کی حقیقی امانوں میں جنگ لڑنے والے سپاہی میرا مطلب ڈاکٹر حضرات ہیں میدانے عمل میں لڑنے والے ان سپاہیوں کے مشاہدات نت نئے اور عجیب ہوتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ جو روز مرہ کے مشاہدات سے مکمل طور پر منفرد اور عجیب و غریب دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والی ایک نتس نے سنایا جس میں ایک مریض کی ڈھارز بنانے کے لیے رب کائنات نے ایسے مخلوق کا انتحاب کیا جس کا انسان وہم و گمان بن نہیں کر سکتا کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ویورز کا خوش آمدید اور ساتھ ہی ایک گزارش کے حقائق کو عجیبات کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے فیکٹی سٹی کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن تسلسل سے آپ کو موصول ہوتا رہے دوستو لاکھوں افراد روزانہ کی بنیاد پر مختلف امراض میں مبتلا ہاسپیٹلز کا وزٹ کرتے ہیں ایسے مریضوں کو اٹینڈ کرنے والی نرسز معمول کے مطابق ڈیل کرتی ہیں اور مریض کو بھیج دیا جاتا ہے مگر شاید ہی کوئی واقعہ جو اس مریض سے منسلک ہو یاد رہتا ہو مگر ایک نرس نے ایک عجیب کہانی عجیب داستان سنائی ایک دن ایک آدمی جس کو کارڈیک ایرسٹ کی وجہ سے ہاسپیٹل لائے گیا مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے آئی سی یو میں شفٹ کیا گیا اور اس کی ہارٹ سرچری کی گئی اس مریض کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا اور بالاخر اس کے زندگی بچا لی گئی قدیر عمر اور بوری صحت کی وجہ سے اس شخص کو کافی دن ہاسپیٹل رکھا جاتا ہے اس دوران کوئی سٹاف ممبر یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ کچھ اتنا عجیب بھی ہونے والا ہے نرس کہتی ہے کہ میں نے نوٹس کیا کہ ایک کبوتر آئی سی یو کی ونڈو میں بیٹا ہے یہ کوئی عجیب نہ تھا پرندہ ہے بیٹھ رکھتا ہے نرس کو یہ سب عجیب تب لگا جب اس نے مسلسل کبوتر کو وہاں بیٹھے پایا اس کبوتر کو کوئی موسم کی حدت اور شدت نہ بگا سکی اور جب اس مریض کو پیشنٹ کے ریگلر روم میں شفٹ کیا گیا تو بھی کبوتر کہیں نہ گیا اور آئی سی یو کی ونڈو سے اڑ کر ریگلر روم کی ونڈو میں آ کر بیٹھ گیا یہ کہا جاتا ہے کہ پرندے اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اگر چھوڑ جائیں تو واپس آ جائے کرتے ہیں اگر اپنے ہوں تو نرس کہتی ہے کہ ایک دن جب فریش ایر کے لیے کھڑکی کو کھولا گیا تو وہ کبوتر اڑ کر اس مریض کے پاس آ بیٹھا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد واپس کھڑکی میں جا بیٹھا ہے جب جب کھڑکی کھلتی کبوتر ایسے ہی آتا اور مریض کے پاس بیٹھ کر اڑ جاتا جب مریض کی حالت قدر بہتر ہوئی تو اسے واک کے لیے کہا گیا اور یہ بات نوٹس کی گئی کہ واک کے دوران کبوتر مریض کے ساتھ اڑتا رہتا نرس کہتی ہے یہ سب کافی حیران کن تھا پرندہ ایک انسان کے ساتھ اتنا اٹیچ کیسے ہو سکتا ہے ہاسپیٹل تک آنا اور پھر یوں ہی جڑے رہنا وہ یہ سب مشاہدہ کرتی رہی مگر مریض سے پوچھنے کی جسارت نہ ہوئی اس تمام عمل کے دوران اس بات کو نوٹس کیا گیا کہ اس مریض کا کوئی بھی فیملی ممبر اس کی آیادت کو نہ آیا جس پر مریض افسردہ رہتا تھا اور اس سب پر مریض بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ایک دن نرس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ سب معاملہ کیا ہے اس کو جان کر رہوں گی نرس نے حمد کر کے پوچھ ہی ڈالا نرس نے فیملی سے مطلق سوال کیا جس کا جواب کچھ یوں آیا مریض نے کہا کچھ عرصہ پہلے بیوی انتقال کر گئی دو بچے ہیں جو اپنے اپنے زندگی میں مصروف ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا باپ ہاسپیٹل میں ہے پھر نرس نے کبوتر کے مطلق سوال کیا مریض کہتا ہے میں نے گھر میں کچھ پرندے پار رکے ہیں اور وہی میرے دوست بھی ہیں کبوتروں کو فیڈ کروانا میری ہو بھی ہے میں حیران ہوں میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے مگر پھر بھی یہ کبوتر یہاں آ گیا مگر ہش بھی ہوں کہ ایک پرندہ اس قدر وفا شعار بھی ہو سکتا ہے یاد رہے تیز دن ہاسپیٹل میں گزارے مگر اس کبوتر کے سوا کوئی اپنا اس سے ملنے یا دیکھنے نہ آیا کبوتر کو ملنے والی کیر اس کو ہاسپیٹل لے آتی ہے مگر باپ جو اولاد کو پالنے پوسٹنے میں اپنا سب قربان کر دیتا ہے باپ کا کردار کیر اور کیوٹیک عجیب مرکب ہے مگر وہ اولاد باپ سے بے خبر کیوں ہوئی یہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے گا